بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں بیف نہاری ریسپی ناظرین ویسے تو آپ نے نہاری کی بہت ساری ویڈیوز اور ویلاگ یوٹیوب کے اوپر دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کے ساتھ یہ مزیدار بیف نہاری کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشلی یہ بیف نہاری ایک بڑے سائز کی دیگ میں ریسٹورنٹس کے اوپر کیسے تیار کی جاتی ہے آج ہم آپ کے ساتھ یہ مزیدار بیف نہاری کی ریسپی شیئر کریں گے یقیناً جب یہ ریسپی آپ گھر پہ ٹرائی کریں گے تو آپ زہد نہاری اور جوید نہاری کو بھی بھول جائیں گے کیفے نور ہوتیلز کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے نیر سینٹرل جیل مین بس سٹاپ پی آئی بی پیر الہی بکش کلونی جمشے ٹاؤن کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گی شامل کر دیں گے کتنا لگے گا گی پانچ کلو پانچ کلو سیئی تو زیادہ کنٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو گی ہم نے شامل کریں گے یہاں پہ پانچ کلو اگر کوئی کوٹنگ آئل شامل کرنا چاہے کر سکتے ہیں آگ جلا لیں گے اور گی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے یہ ہمارا گرم ہو چک ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے پیاز کتنی چار کلو ہے نا چار کلو پیاز شامل کر دیں گے نارمل باریک کٹیوی پیاز ہے سلائس میں اس کو براؤن کریں گے فل براؤن یا لائٹ کریں گے اچھا فل براؤن کریں گے اس کو صحیح کتنی دیر لگے گی آٹھ دس منٹ لگیں گے تقریباً صحیح دس سے پندرہ منٹ بھائی لگیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہائی فلیم کے اوپر ہماری جو پیاز ہے وہ براؤن ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر مکمل چینج ہو چکا ہے کرسپی فرائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں لسن کا پیسٹ شامل کریں گے یہ لسن کا پیسٹ ہے ادرک نہیں شامل ہوگی اس میں اچھا یہ لسن ہاف کے جی کے قریب ہے صحیح تقریباً آدھا گلو لسن تھا اس کو ہم نے تین سے چار گلاس پانی میں مکس کر کے اس کو فائن پیسٹ بنا لیا ہے گرینڈ کر لیا ہے لسن کا پیسٹ شامل کرتے ہی ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے گوشت بھی شامل کر دیں گے صحیح صحیح تو گوشت کتنا ڈالے گا اس کے اندر ڈالے گا 20 کلو 20 کلو اور اڈیاں بھی ساتھ ڈال رہی ہیں صحیح یہ دیکھ سکتے ہیں بونلس گوشت ہے 20 کلو ساتھ تقریباً آٹھ سے دس کلو کے قریب اس میں اڈیاں بھی شامل کریں گے اور یہ گوشت کون سے اسے گئے بھائی یہ بونگ کے صحیح زبردست بونگ کا گوشت ہے اور بوٹی کافی بڑے سائز کی بوٹی ہے تقریباً ایک کلو کے قریب ایک بوٹی کا وزن بنتا ہے بڑے سائز کی بوٹی ہیں اور بونگ کا گوشت ہے یہ زبردست اس طرح کر کے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اڈیاں بھی ہیں یہ تو اڈیوں کی وجہ سے بھائی آرف بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیاری ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا جوسی ہو جاتا ہے اڈیوں کا سوپ بغیرہ نکلنے کی وجہ سے ابھی گوشت کو کتنی ریر تک بونیں گے صحیح پانچ سے دس منٹ تک اس کو بونیں گے لسن کے ساتھ گوشت کو تاکہ اس کا تھوڑا سا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت شامل کرنے کے بعد معمولی سامنے اس کو مکس کی ہے تھوڑا سامنے اس کو بون لی ہے ابھی ہم ساتھ ہی ساتھ اس کے یہ پوڈر مسالے بھی شامل کر دیں گے کن در یہ لال مریش ہے پانچ سو گرام لال مریش ہے پانچ سو گرام لال مریش پورڈر ہےydiگی 500 گرام کن در یہ کیا چیز ہے یہ چینل ہیں یہ کن در سونٹ ہے اور زیرہ سونٹ تھے اورزیرہ سونٹ ہے کہ کسا ہوا ہے سوڑھا ہے اور زیرہ پپلی وغیرہ جو اس کے پر نیاری کے اطافت م spend اٹھو کن مٹے پر دلے گا صحیح تو یہ تین سو گرام ہے یہ جو مسالہ ہے تو یہاں یہ مسالہ شامل کر دیں گے سونڈ اور سونڈ وغیرہ صحیح تو یہاں پہ انہوں نے یہ سونڈ اور سونڈ وغیرہ جو ہے زیرہ انہوں نے بچا لی ہے تاکہ لال مرش اور نمک کے ساتھ اس کی کھوڑی سی بنائی ہو جائے اس میں ہلڈی وغیرہ نہیں لگتی ہے صحیح نہیں ڈلدی صحیح تو بھائی کہہ رہے ہیں عارف بھائی کہہ رہے ہیں اس میں ہلڈی شامل نہیں ہوتی نیاری تو ابھی اس کو کتنی دیر تک بونیں گے اس کو آدھا گھنٹہ بونیں گے پھر اس کے بعد سونڈ وغیرہ شامل کریں گے سونڈ سہی تو یہاں بھی اپنا نمک اور میر شامل کرنے کے بعد اس کو تقریبا ہم پچیس سے تیس منٹ میڈیوم فلائم کے اوپر بون لیں گے بسم اللہ رحمان 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 تقریباً پچیس سے تیس میں ڈھو چکے ہیں میڈیوم لو آنچ کے اوپر گوشت کو ہم نے تمام مسائلیں کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ما شاءاللہ سے کتنا زبردست قسم کا گولڈن اور سنے رہے قسم کا کلر آ چکے ہمارے گوشت کا تو ابھی ہم اس میں سونڈ زیرے کا پاورڈر سونڈ کا پاورڈر اور سونف کا پاورڈر شامل کر دیں گے تین سو گرام یہ ہم نے بچا کے رکھ لیا تھا تو ابھی اس کو کتنی دیر تک آپ بھونیں گے اچھا پندرہ منٹ تک اس کو بھونیں گے تو ابھی ہم اس کو مزید پندرہ منٹ تک بھونیں گے تاکہ ان تینوں مسائلوں کا جو ٹیسٹ ہے یہ بھی اچھی طرح سے پک جائے کچھا پانین کا دور ہو جائے یہ کمرشل بیپ نہاری کی ریسپی ہے تو یہ اس کا وزن کتنا ہو جائے گا تیار ہونے کے بعد ابھی تو اس میں لہب بغیرہ بھی جائے گا پانی بھی جائے گا دو بالٹیاں پانی بیس لیٹر تو اس کا تقریباً ساٹھ ساٹھ پچاس آٹھ کلو کے قریب اس کا وزن ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً مزید ہم نے اس کو پندرہ منٹ تک بھون لی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ جو ہے مارا اچھی طرح سے بنائی ہو چکے دانے دار ہو چکے اور ایک زبردست قسم کا کورما تیار ہو چکے یہاں پہ آپ لیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست پانی صحیح تو ابھی ہمارا جو گوشت ہے اس کی بنائی ہوئی ہے ابھی گوشت ہمارا کچھ ہے تو ابھی ہم اس میں گریوی کے لیے اور گوشت کو ٹینڈر کرنے کے لیے پانی شامل کریں گے پانی کتنا لگے گا تقریب دو بالتی تقیبون بیس سے بائس لیٹر ہوگا سہی بائس لیٹر دیس بائس لیٹر کے قریب ہم نے اس میں پانی شامل کر دی ہے سہی نادلی جنگ پہ لگے سہی سہی یہاں پانی کسی مصالہ مصالہ وغیرہ نیچے گر جائے دیکھ جو ہے باوری آش ہو جائے اس لیے ہم نے ایک جگ میں پانی سائیڈوں پہ ڈال دی ہے اچھا اس کو عارف بھائی کتنی دیر تھا کب پانی کو پکائیں گے اچھا ایک گھنٹہ لگے گا اوبال آنے میں سہی 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 دم پہ رکھیں گے ابھی اس کو آگ نیچے تیز کرنی ہے الکی کرنی ہے اچھا آگ تیز کر دیئے سہی سہی آگ ہم نے نیچے اس کے تیز کر دیئے ابھی ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو دم پہ رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹہ اس کو لگے گا اوبال آنے میں تو جب اس میں اچھی طرح سے اوبال آئے گا پھر اوپر آنے والی جو جاگ ہوگی اس کو بھی ہم پکائیں گے اچھی طرح سے وہ ختم جائے گی پھر اس میں آگے جا کے نیکس ٹیپ میں اس میں ہم شامل کریں گے لہاب وغیرہ بنا کے پانی میں آٹا یا پھر بیسن وغیرہ دیکھیں گے کون سی چیز یہ شامل کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے میلٹ کر کے ہم پھر آگے نیکس ٹیپ میں شامل کریں گے چار کلو آٹا ہے یہ فائن آٹا لگ رہے ہیں نا صحیح تو یہ فائن آٹا لیے ہم نے چار کلو اکثر آپ نے ہوتلز وغیرہ پہ جو وائٹ نان ہوتے ہیں سفید نان اسی آٹے سے تیار ہوتے ہیں بہت ساری ریسپیز میں ہم نے پراتھا وغیرہ کی ریسپیز میں ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے یہ چار کلو فائن آٹا ہے یہ سفید آٹا اگر کوئی میدہ شامل کرنا چاہے میدہ اس کے اندر نہیں ڈالتا میدہ سے جتیس خراب جائے اچھا اگر اس کے اندر کچھ اور آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لال آٹا ڈال سکتے ہیں اس میں چکی کا چکی کا آٹا ڈال سکتے ہیں اگر یہ نہ ملے کیونکہ یورپ کنٹری میں یہ چیز نہیں ملتی ہمارے ناظرین اکثر ہمارے اس کے علاوہ آپ چنوں کا آٹا ڈال سکتے ہیں چنے کا آٹا بھی اچھا ہے بھنے ہوئے چنوں کا آٹا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لال سکتے ہیں اس کے اوپر ہی ہمیں دوگان کے ہوتل کے ہوتل کے سوئے سکتے ہیں کمرشل تو ویسے بھی عارف بھائی کمرشل ریسپیز میں کوشش ہوتی ہے خرچے کم اور چیز بھی اچھی بن جائے خرچہ بھی کم ہو سکتے ہیں ہاری کالی بھی ہی پڑتی ہے سفید بھی سکتے ہیں فائن آٹے کی وجہ سے تو پانی میرے خیال میں پھر دس بارہ لیٹر کے قریب جائے گا اس میں تقریباً بیس سے بائیس لیٹر ہم نے گوشت کو بنائی کے بعد شامل کیا ہے اور دس بارہ لیٹر ابھی ہم لاب پیار کر رہے ہیں چار کلو آٹے کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کریں گے تا کہ آٹے کا جو دانا بغیرہ ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے جو کلینا بنے اس میں یہ دیکھیں نہ تو بہت زیادہ تھن ہے نہ بہت زیادہ تھک ہے گھڑا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کنسیجنسی صحیح زبردست ویسے آپ کی احسانی کے لیے چھوٹی ریسٹ بھی ہم ڈسکرپشن بوکس میں مینشن کریں گے اس کے تحت آپ بنائیے گا پھر ہم آپ کو اس کے ون کے جی کے حساب سے تمام اگریڈینس اس میں مینشن کریں گے تو یہاں پہ مکس ہو گیا اچھی طرح آرف بھائی تو ابھی ہم یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کا کور ریموو کر لی اچھی طرح سے ہم نے اس کو پکایا ہے اس میں اوبال بھی آ چکا ہے اس ٹیم کی وجہ سے نظر نہیں آرہا صحیح تھوڑی دیر بعد نظر آئے گا آپ کا نام کیا ہے؟ ٹارک 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 تو ابھی ہم اس میں لوہاپ شامل کر دیں گے وہی جو ابھی ہم نے آپ کو ریویو پروایا تھا لوہاپ کا ٹارک 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 ٹون صحیح صحیح نہ زیادہ گاڑیوں نہ پتھلیوں کیونکہ ابھی تو یہ پکے گی سی سات گھنٹے پکے گی تو کورما جو تیار کیا تھا وہ عارف بھائی تھے ابھی ان کے بھی استاد آگئے ہمارے بھی استاد آگئے تارک بھائی تو نیکسٹ جو ہے نا تارک بھائی سٹارٹ کر رہے ہیں پروسس اس کا مزید ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے توٹل ہم نے سٹارٹنگ میں گوشت کی بنائی کے بعد دو بالٹیاں شامل کی تھی تقریباً 20 سے 22 لٹر تو تقریباً دو بالٹیاں بھی ہم نے شامل کر دیں ایک لاپ والی اور ایک پانی والی تو ٹوٹل یہ جو پانی ہو گیا ہے اس میں چار والٹیاں 40 سے 45 لٹر کے قریب تو ابھی اس کو تارک بھائی اس کو ابھی پکائیں گے تھوڑی دیر تاک یا پھر اس کو دم پر رکھیں گے جی ڈیڑھ گھنٹہ اسی حالت میں پکے گی اس کے بعد دم پر رکھیں گے صحیح تو ابھی لاپ شاول کرنے کے بعد اس کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پکائیں گے آگ نیچے تیز رکھیں گے یا فل آگ رکھیں گے صحیح تو آگ کا فلیم بھی نیچے ہم ہائی فلیم رکھیں گے صحیح تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ٹھکنس ہے نہ یہ بہت زیادہ پھر نئے پتلی ہے تو جیسے جیسے یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہم اس کو بگائیں گے تو اس میں گھڑا پان آ جائے گا تو باقی جو اس کا جو مسالہ گرم مسالہ بغیرہ وہ آگے لگے گا آخر میں پھر دم پہ رکھیں گے پھر دم پہ رکھیں گے گرم مسالہ ڈال کے اس کو ابھی ہم اس کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہائی فلیم کے اوپر پکا لیں گے اس طرح کر کے چمچہ چلاتے رہیں گے اس کو ہم ریسٹ نہیں دیں گے تاکہ یہ جو لواب ہے نیچے نہ لگ جائے تو ابھی ہم اس کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہائی فلیم پہ پکا لیں گے ساشہ میں نے tire چیز ڈیڑھ گھنٹ ڈیڑھ m۔ ڈیڑھ موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے لاب شامل کرنے کی بعد جو فلور مکسچر ہم نے بنا کے شامل کیا تھا اس کو پکاتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اچھی طرح سے یہ پک گئے اس کی جو سمیل تھی وہ خوشبو میں چینج ہو چکی ہے دکھائیں گے تارک بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست قسم کی تکنس بھی آ گئی ہے اس میں ماشاءاللہ تو ابھی اس کو دم پہ رکھیں گے گرم مسالہ وغیرہ لگے گا ابھی اچھا اچھا دو سو گرام گرم مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا پانی شامل ہو رہا ہے چمچے کو تھوڑا سا ساف کرنے کے لئے تو مسلسل ہم نے جو ہے اس میں چمچہ جو ہے کفدیر چلاتے رہے ہیں اسی ڈر کی وجہ سے کہ ہم نے جو بیٹر شامل کی ہے یہ نیچے نہ لگ جائے تو یہ ہم نے کپڑا لے لی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے گیلہ کر کے نچوڑ کے اس کو گیلہ کیا ہو گا تو اس طرح کر کے اس کو پہلے سائٹوں پہ ہم لگائیں گے اس کے لگانے کی وجہ سے بھی اس میں سٹیم ٹھہرے گی اور ہماری جو سٹیم وہ نکلے گی نہیں دیگ میں سے ساتھ ساتھ گرم مسالہ پورٹر بھی شامل کر دیں گے اس میں بتا دیں گے تارک بھائی کیا کیا چیزیں ہیں چھوٹی بڑی علاچی جائفل جیواتری لونگ پپلی ہے نا سب ہیں زیرا جو بادیان کے پھول تمام ایٹم جو ہوتے ہیں نیاری کے گرم مسالے کے اس طرح اوپر ہم نے گرم مسالے کے دوبارہ پانی کا چھڑکاؤں بھی کر دی ہے صحیح اوکے جناب زبردست اتنا ہی نہیں ابھی ہم اس کو لاکھ بھی کریں گے جو کمرشلی نیاری بنانے کا جو مکمل طریقہ مکمل اسٹائل ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں صحیح لاکھ بغیرہ لگے گا لاکھ لگائیں نا جناب صحیح یہ چیز اس کو لاکھ کر دی ہے ہم نے اور طارق بھائی اس کو کتنی دیر کے لیے دم پہ رکھیں گے آٹھ گھنٹے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر بے فکر ہو کے بے فکر ہو کے صحیح تو آگ نیچے کتنی رکھنی ہے ہلکی آنچ بلکل نا تو آگ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے آگ کا فلیم ہم نے بلکل زیرو فلیم کر دی ہے اور اس کو ہم آٹھ گھنٹے کے لیے دم پہ رکھ دیں گے اور شاید میرے حال میں شام کو جب پانچ چھ بجے یہ دیکھ کھلے گی آپ نہ ہو دوسرے بھائی ہوں گے صحیح صحیح ٹھیک ہے ہو کے پھر اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں ہماری نیاری کو دم پہ رکھے ہوئے کور ابھی ہم نے اس کا ریموک کر لیا ہے اور اس کے جو روغن ہیں مکمل اوپر آ چکے ہیں تو یہاں پہ جو جنہ نے بنائی تھی تارک بھائی چلے گئے ہیں بھائی صاحب آگئے ہیں ابھی نیکسٹ سٹیپ میں سرونگ کے لیے کیونکہ شام کا ٹائم سٹارٹ ہو چکے ہیں نام کیا آپ کا علیہاس بھائی محمد علیہاس بھائی آگے تو اس کا پہلے روغن الاغ ہوگا صحیح تقریباً نو سے دس گھنٹے لگیں ہمیں بھی نیاری تیار کرنے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روغن دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست قسم کا روغن تیار ہوئے ہیں زبردست پیار موسیقی دن کچھ بھی اب ہم اسکا گوشٹ بھی کھوڑا تھوڑا کر کے سارا گوشٹ نہیں نکال لیں گے سرونگ کے دوران جیسے جیسے گوشٹ کی جو گوٹی ہے یہ ختم ہوں گے پھر ہم بقایا تھی دیکھ سے نکالی رہیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بھی تیف ہے گوشٹ کتنا ماشاءللہ نرم ملائم ہو چک ہے کتنا زیادہ ٹینڈر ہو چک ہے بلکل ملائی ہو چک ہے ماشاء اللہ اور نہیں نکالیں گے تو بس یہ ایک ایک دو دو بوٹیاں نکالیں گے اچھا صحیح نیاری کا ٹیسٹ بھی رہے گا صحیح تو ایک ایک کر کے دو دو بوٹیاں نکالیں گے جیسے ختم ہوتا جائے گا پیچھے سے صحیح تو اس طرح گھر کے ساتھ کھرا مسالہ بھی رکھ دیں گے سرونگ کے دوران بری کٹی ہوئے ہری میرز بری کٹا ہوا ادرک اور لیمن یہ تینوں چیزیں جو ہوتی ہیں نیاری کی شان ہوتی ہیں ماشااللہ ماشااللہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکس کی ماشااللہ سے کتنی ایک قسم کی لوک ہے گارنش ہم نے کر دی ہے ہرے مسالوں کے ساتھ اور ایک زبردست قسم کا روغن بھی اوپر ہم نے شامل کر دی ہے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے ماشااللہ سے کتنی تک اور گاڑی قسم کی ہماری بیپ نہاری تیار ہوئی ہے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ